اسلام علیکم ناظرین پرامسیل نور جہاں کے نیکسٹ ایپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نور جہاں مراد کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نور بانوں کی زمینوں کا کام سبھال رہے ہو لیکن مراد کہتا ہے کہ میں تو نہیں چاہتا مگر اس نے زبردستی میرے سر پر یہ ذمہ داری ڈال دی نور جہاں کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے اجازت لیے بغیر تم یہ سب کیسے کر سکتے اور مراد کو تب نیوالدہ کی یہ بات سن کر حیرانی ہوتی کہ آخر نور بانوں سے یہ سب کیسے کہتی ہیں اور وہ وہاں پر اسے یہ کہہ دیتی ہیں کہ تم اسے کہو گے کہ تم اس کے ملاصم نہیں وہ بلکہ یہ جائیدات وہ تمہارے نام کرے اور مراد تو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر کار میں اب نور بانوں سے یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں وہ کیا سوچے ہی کہ مجھے اس کی جائیدات کی لالچ ہے سفینہ جب کچن میں جاتی ہے تو وہاں پر مہا بھی ہوتی ہے سفینہ کہتی ہے اچھا ہوا سفینہ نے سنبول کو طلاق دے دی ورنہ اس بیچاری کی زندگی خراب ہو رہی تھی لیکن مہاں کہتی ہے کہ جب تک میں سنبول سے نہیں ملی تھی تو میں اس سے جیلس فیل کرتی تھی اور مجھے بہت نفرت بھی تھی اس سے لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو اب مجھے اس پر ترہ سانے لگ گیا تھا جیسے ہی سنبول بیٹھی ہوتی تو اس ٹائم پر نور بانو کا کزن آتا ہے وہ ایک دم اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لائے اسے تو لگتا ہے کہ کہیں یہ نور بانو ہے اور سنبول کہتی ہے یہ کیا بد تمیزی ہے آپ کو شرم نہیں آتی اب یہ کیسی حرکت کر رہے ہیں اور وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے ہنین تو اپنی بچی کی بیدائش کی مٹھائی بات رہا ہوتا ہے لیکن نور جہاں سے یہ بات بلکل برداشت نہیں ہوتی کہ میری اجازت کے بغیر گھر میں مٹھائی وغیرہ کیسے آ سکتی ہے جب سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نور جہاں کہتی ہے کہ وہ کام کیا جو میں نے تم سے کہا تھا تم نے بات کی نور بانو سے لیکن سفیر کہتا ہے کہ نور ماما نے ٹھان لی ہے اور تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا لیکن مراد ہرگز بھی ان کے یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی بیوی سے جائلات کا مطالبہ کرے کہ وہ ساری جائلات اس کے نام کر دے